آج ہم آپ سب کے ساتھ افتاری سپیشل دہی دم گوشت بنانے کی بہت ہی ڈیلیشیاس ریسیپی شیئر کریں گے جو آپ کے سبھی فیملی میمبر کو بہت پسند آئے گی اور یہ ایک دم دھوئے دار دہی دم گوشت بنانے کی بہت ہی ذائق دار ڈش بن کر تیار ہوگی اس ڈش کے سامنے شاہی کورما اور نہاری سفیل ہیں یہ ایک دم نئے اور الگ ذائقے کے ساتھ بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے السلام علیکم ایوریون آپ کے اپنی چینل افیقی رسوی میں آپ سب کا ویلکم ہے تو چلیے بینہ دیر کیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دہی دم گوشت بناتے کیسے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو کم فیٹی ہڈی اور بوٹی والا گوشت لے لیا ہے جسے ہم نے پانی ساتھ چتران سے دھو لیا ہے ادھر ہم نے دو بڑے چمچ کوکرمی گھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں کچھ گرم مسالے ڈال دیا ہے جیسے ایک دال چین کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی چار لوں گے اور ہافٹی سپون سابت کالی میرچے پانچ منٹ کے لیے ہم نے سبی گرم مسالوں کو گھی میں ڈال کر روست کر لیا ہے اور مسالوں کا اچھی طرح سے فیلیور آ گیا ہے گھی میں اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گوشت اور اس کو بھی پانچ منٹ ہم اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر دو چمچ ادرک لحصون کا پیسٹو ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بھونیں گے گیس کی میڈیم لو فیلم پر دس منٹ تک گوشت کو اچھا فیلیور آنے تک بھونیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر چھے ہری میرچوں اور ایک بڑی پیاس کا پیسٹو بنا کر تیار کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے گوشت میں اور اس کو بھی اچھی طرح سے چمچ سے مکس کرتے ہوئے دس منٹ کے لیے بھون لیں گے گوشت کو اچھی طرح سے بھوننے سے ہوگا یہ کہ سبھی مسالوں کا فیلیور گوشت میں اچھی طرح سے بیٹ جائے گا اور یہ بہت ہی ذائقے دار دم گوشت بن کر تیار ہوگا اب اسی کے ساتھ ہم کوارٹر ٹی سپون ڈال رہے ہیں ہلدی پاورڈر اور ساتھ میں سواد انصار ایک چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور ان مسالوں کو بھی اچھی طرح سے گوشت میں مکس کر لیں گے چمچ سے چلاتے ہوئے گیس کی فیلم کو میڈیم لو کر دیں گے گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس سے اچھی طرح سے بھوننے دیتے ہیں ڈھکن سے کور کر کے گوشت کو ہم نے بھوننے رکھ دیا ہے اور اس کا پانی ایکزو ہونے کے لیے ہم نے میڈیم فیلم پر رکھ دیا ہے اب چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف دہی دم گوشت بنانے کے مسالے کی طرف اس مسالے کو تیار کرنے کی نیے ہم نے ٹو ٹی سپون سابت دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور ون ٹی سپون سابت کالی میڈ چلی ہے اس کی میڈیم لو فیلم پر ان مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اس میں سے ایک اچھی خوشبہ نہیں آ جاتی اور مسالوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے مسالہ ہمارا ہے بھون کر تیار ہو چکا ہے مسالے کو ڈالتے ہیں گرائنڈہ جان میں اور اسے گرائنڈ کر کے ایک دردرہ پاورڈر تیار کر لیں گے دھیان رہے مسالے کو فائن پاورڈر تیار نہیں کرنا ہے دردرہ پاورڈر رکھنا ہے تب ہی اس کا مسالہ اچھا بن کر تیار ہوگا مسالہ ہم نے گرائنڈ کر کے تیار کر لیا ہے اور اسے نکال لیا ہے ایک سرون پلیٹ میں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ایک دم فائن طریقے سے دردرہ پاورڈر بن کر تیار ہو گیا ہے دہی دم گوشت کے لیے گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس نے اپنا گھی بھی چھوڑ دیا ہے اس سٹیچ پر تیار کیا ہوا دردرہ دہی دم گوشت کا مسالہ ڈالیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد گوشت کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے پانی خوشک ہو جائے اور روغن آ جائے اور یہ دیکھئے گوشت کو بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں روغن بھی آ چکا ہے گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس سٹیچ پر جس مکسنگ جار میں ہم نے پیاد اور ہری میرسی کا پیس تو پی ستا اسی کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کر اسے کھنگال کر ہم نے اسی کا پانی گوشت میں ڈال دیا ہے پانچ سے چھ سٹیوں کا پریشر لگا کر گوشت کو گلنے تک پکنے دیں گے اور یہ دیکھئے پانچ سٹیوں آ چکی ہیں اور ہم نے کھول لیا ہے کوکر کو اور یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس سٹیچ پر ہم ڈال رہے ہیں پھیٹا ہوا دہی یہ ایک چھوٹی پیالی دہی ہے دہی کو گوشت میں ڈالنے کے بعد لگتا چمچ سے چلاتے ہوئے دہی کو گوشت میں مکس کر لیں اور میڈیم لو فلم پر اسے بھوننے دیں جب تک گوشت بھون کا تیار ہوگا تب تک ہم گوشت کو دھواندار دم گوشت بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یعنی اس کو سموک لگانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں ہم نے ایک بڑا کوئلر لے لیا ہے جسے ہم نے گیس کی فلم پر دیکھا لیا ہے اور ایک چھوٹی لی ہے کٹوری اس میں ہم نے رکھ دیا ہے کوئلو کو اوپر سے ڈال دی ہے ہم نے دو چھوٹی لائی تھی اور دو لونگے اور چھوٹا سا کیوب ڈال دیا ہم نے بٹر کا اور اس پھیالی کو ہم بیچ و بیچ رکھ دیں گے کونکر میں گوشت کے اور ڈھکن سے کور کر دیں گے تاکہ اس میں سموک بن جائے اور ایک سموکی فلم آ جائے یہ دیکھئے ہم آپ کو ڈھکن ہٹا کر دکھاتے ہیں بہت اچھی طرح سے اس موک لگ چکی ہے ایک دم نیو دھماگے دار لذیز اور دھویں دار دہی دم گوشت بن کا تیار ہے اس کی ارومہ خوشبو ہی اتنی اچھی ہے کہ ہم سے تو رکا نہیں جارا اور ہم نے کر لیا اس کو ڈش آؤٹ اور اوپر سے گانیشن کرتے ہیں کٹھی ہوئی ہری میرچو سے کچھ ادرک کے لچھو سے فریش کٹے ہوئے ہری دھنیے سے اور ساتھ پہ رکھتے ہیں ایک نیو کا سلائس اور کچھ پیاس کے پیسیز اور سرب کرتے ہیں اسے گرم گرم تندوری نان کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ اسے کھانے میں شامل ہو جائیے اور اسے کھا کر لطف اٹھائیے اور ایک بار اس آسان اور نئی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ سبھی کو یہ نئے طریقے سے بہت کم سمیں میں اور بہت کم سامان سے بنائے جانے والا دہی دم گوش آپ سبی کے فیملی میمبر کو اور آپ کو پسند آئے گا آپ ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی چکن پاکیزہ مردوات کی مشہور بریانی باورچی سٹائل دے گی چکن کورما بنانے کی ریسیپی جاننے کی نہیں ریسکرپشن بوکس میں دیئے گئے لنک کو دمائیں ایک بار اس نئی اور آسان ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ